الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفاء ما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا ذکروا بآیات ربهن لم يخروا عليها سمم وعمیانا وقال علیه الصلاة والسلام ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد الماء قیل مماجلاؤها يا رسول اللہ قال تلابت القرآن وکسرت ذکر الموت او كما قال علیه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمدللہ رب العالمين دروش شریف پر لے اللہم صلی على محمد عبدك ورسولك وصلی على المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات مبارک على محمد وازواجه وزدنیات موزد سامین سورہ خرقان کی ان آیات میں اللہ دبارک وطالہ نے اپنے خاص بندے بننے کے لئے کچھ علامات کچھ نشانیاں مقرر فرمائی ہیں بتائی ہیں کہ وہ صفات دنیا کا ہر انسان اپنے اندر اپنائے اور ان صفات کو اپنا کر رحمان کا خاص بندہ بن جائے ان خاص صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے جس میں پہلی صفت اللہ تعالی نے فرمائی تھی توازو کہ رحمان کے خاص بندوں میں آجزی ہوتی ہے توازو ہوتی ہے اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ خام خواہ کے بحث مباعثے میں نہیں پڑتے بلکہ اگر کوئی شخص ان سے خام خواہ کا بحث مباعثہ کرے تو وہ سلامتی والی بات کرتے ہیں اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی تھی کہ وہ لوگ اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں ان کی راتیں خدا کے سامنے عبادتوں میں گزارتی ہیں چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ جب وہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ جہاں جتنا خرچ کرنا اس سے کم یعنی نہ بخل کنجوسی نہ اسراف بلکہ درمیانہ خرچ کرتے ہیں اگلی صفت بیان فرمائی کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں پھیراتے پھر فرمایا کہ قتل ناحق بھی نہیں کرتے پھر فرمایا کہ وہ لوگ زنا اور بدکاری بھی نہیں کرتے پھر آگے فرمایا کہ جو شخص ان کاموں کو کر چکے اس کو توبہ کرنا لازم ہے توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کر لے اور اپنے اللہ سے اپنی صلح کر لے آگے فرمایا وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَأُمْيَانَا کہ جب ان کو قرآن مجید فرقان حمید کے آیات سے نصیحت کی جاتی ہے وعاث کیا جاتا ہے تذکیر کی جاتی ہے تو لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَأُمْيَانَا تو بہرے ہو کر اندھے ہو کر اس پر گرتے نہیں ہیں پچھلے ہفتے میں نے بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے اس آیت میں دو چیزیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ایک تو یہ کہ قرآن پر اعتماد کر کے اس پر گرنا یہ تو مقصود ہے اسلام میں لیکن فرمایا کہ سُمَّم وَأُمْيَانَا یعنی بہرے اور اندھے ہو کر گرنا یہ مقصود نہیں ہے بلکہ غور فکر کرنا تدبر کرنا کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے کیا کہتا ہے اس طرح غور و فکر تدبر کر کے قرآن مجید فرقان حمید پر گرنا یہ ہے مقصود اور مطلوب اب اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید پر غور فکر ہونا چاہیے تدبر ہونا چاہیے سوچ سمجھ کر قرآن مجید پر عمل کرنا چاہیے کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے میرا ارادہ بننا کہ ابھی دو چار ہفتے اسی موضوع پر اسی آیت کے اوپر بات کی جائے جیسے کہ درس قرآن میں بھی میں نے کہا تھا انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد حقوق قرآن پر بات کریں کیونکہ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی شان بڑی بیان کی جاتی ہے قرآن مجید کے فضائل بڑے بیان کیے جاتے ہیں اور یہ بیان کرنا بھی بابرکت ہیں برکت سے خالی نہیں ہے لیکن صرف فضائل بیان کرنا اور قرآن مجید کی باتیں بیان کرنا ایک ہے یہ کام دوسرا کام یہ ہے کہ انسان مسلمان کا یہ پختہ یقین ہو کہ قرآن مجید میری زندگی کا دستور ہے اور اس کے مطابق مجھے اپنا عمل بنانا ہے اب صرف خوش فہمی میں رہ کر ہم اس کے فضائل بیان کریں اس کے لئے جلسے مناطد کریں کہ اس کے فضائل پر بات ہو قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت بیان کی جائے تو سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت سب کا سب بیان کرنا تو ناممکن ہے ناممکن اس لئے کہ اس کا ادرات ہمیں ہے نہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے اس کا پتہ یا تو رب کائنات کوئے جس نے یہ قرآن اتارا ہے کہ اس کی شان کیا ہے یا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئے جن پر نازل ہوا ہے کہ قرآن مجید کی شان کیا ہے مجھے اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے اور ساری زندگی گزر جائے پھر بھی قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل پر بھی بات مکمل نہیں ہو سکتی لیکن دیکھیں فضائل پر ہم لوگ بات کریں ہم اس کو سنیں محفوظ کریں لیکن اگر اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے اس کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے تو یاد رکھئے گا کہ قیامت میں صرف یہ فضائل بیان کرنا سننا مجھے اور آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے مشہور واقعہ ہے سب سے پہلے اس پر خوشی منانے والا کون تھا ابو لہب ابو لہب کو اس کی باندی سویبہ نے آ کر کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں اللہ نے لڑکا دیا ہے لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس نے کہہ دیا کہ اچھا جاؤ اس خوشی میں تم آداد ہو انگلی کا ایسے نشان اشارہ کر دیا کہ جاؤ آداد ہو یعنی سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سب سے پہلی خوشی منانے والا جو آدمی ہے وہ ابو لہب ہے لیکن پھر ہوا کیا قرآن مجید اترا اور صرف یہ نہیں یہ بھی اس کی بیوی بھی دونوں جہنم کا ہندہ قرآن مجید نے فیصلہ کیا حالانکہ خوشی تو سب سے پہلی منائی ہے باندی آزاد کی ہے ولادت پر گویا کہ ایک قسم کی خوشی منائی ہے جشن کیا ہے ایک قسم کا لیکن وہ جشن کرنا خوشی کرنا فائدہ نہیں پہنچا سکا کیونکہ امام الانبیاء کو مانا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی نہیں پھر دوسرا جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے بھی آپ کی چچا جان جناب ابو طالب ہیں اور انہوں نے اشعار بھی پڑے ایک قصیدہ لکھا علم تو انہ دین محمد خیر من عدیان البریہ مجھے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کائنات کے تمام دینوں سے سب سے زیادہ بہتر ہے سب سے زیادہ بہتر یہ ابو طالب کہہ رہے ہیں قصیدہ لکھا ہے ساری زندگی حمایت کی ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوئے ہدایت نہیں لی گئی تو پھر کیا معاملہ ہوا جناب اباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے بھائی ابو طالب نے آپ کی ساری زندگی مدد کی نصرت کی اعانت کی اب یہ بتائیے ابو طالب کو آپ نے کیا فائدہ پہنچایا کہ اس شخص نے آپ کی اتنی مدد اور نصرت کی تو آپ نے فرمایا چچا جان اللہ کی قسم ابو طالب جہنم کے نیچے والے طبقے میں ہوتے اگر میں نہ ہوتا اب یہ ہوگا کہ ابو طالب جہنم کے نیچے والے طبقے میں نہیں ہوں گے صرف ان کے پاؤں میں جوتے پہنائے جائیں گے آگ کے باقی ان کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا لیکن ان جوتوں کی وجہ سے یہ حالت ہوگی کہ دماغ اس طرح خور رہا ہوگا جیسے گرم پانی کی ہنڈیا میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا جائے گا اب آپ دیکھیں جانتے ہیں فضائل بھی بیان کر رہے ہیں خوشیاں بھی کی جا رہی ہیں لیکن جناب چھٹکارہ نہیں ہو رہا نجات نہیں ہو رہے ہیں اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان کر ان کی بات نہیں مان رہے ہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو قرآن کی فضیلتیں تو بے شمار ہیں لا تعدو ولا تحصہ شمار بھی نہیں کی جا سکتی اور پتہ بھی نہیں ہے کائنات میں کسی کو سوائے اس ذات کے جس نے اتارا اور اس ذات پر جس پر نازل ہوا باقی ہمیں آپ یہ اگر میں جملہ کہوں تو میں اس جملے کہنے میں درست ہوں گوا کہ ہمیں تو باقی اس کے فضائل کی ہوا بھی نہیں لگی اتنے ان کے فضائل ہیں لیکن جیسے میں نے ابھی عرض کی صرف فضیلت سن کر فضیلت بیان کر کر قیامت میں چھٹکارہ نہیں ہو سکتا اگر چھٹکارہ ہوتا تو ان دونوں حضرات کا ہوتا جنہوں نے باقاعدہ خوشیاں بھی منائیں جس نے باقاعدہ ساتھ بھی دیا اور یہاں تک ساتھ دیا کہ جب جس سال حدی خدیجہ کا انتقال ہوا پھر ان کا انتقال ہوا جناب ابو طالب کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس سال کا نام رکھ دیا عام الحزن غم کا سال غم کا سال دکھ کا سال اتنی محبت تھی غم اور دکھ کا سال لیکن دیکھیں فضائل سے صرف مدد سے کام نہیں بنا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک چیز تو فضیلت بیان کرنا ہے جس کے ہم لوگ عموماً جلسے کہتے رہتے ہیں ایک ہے قرآن مجید کی حقوق پر بات کرنا اب یہ چند دفتے ہم قرآن مجید کے حقوق پر بات کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق کیا ہیں اچھا ہمیں ہوا نہیں لگی میں یہ جو بات کر رہا تھا قرآن مجید نے خود بیان فرمایا لو انزلنا حاضر قرآن علا جبل اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے لَرَعَيْتَهُ خَاسِمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ تو تم دیکھتے کہ قرآن مجید کے وزن کی وجہ سے وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اب دوسری بات کیا ہے جس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن مجید کے حقوق تو عام زبان میں اگر کہا جائے تو قرآن مجید کے ہم پر چند حقوق ہیں سب سے پہلا حق کیا ہے قرآن مجید کو ماننا سب سے پہلا حق ہے ہر انسان پر کافر پر بھی حق ہے اس کو مانیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلا جائے مسلمان پر تو لازم ہے کہ اس کو مانیں کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے پھر دوسرا حق اس کو پڑھنا اس کی تلاوت کرنا پھر تیسرا حق اس پر غور و فکر اور تدبر کرنا کہ یہ ہم سے چاہتا کیا ہے اس کا مطالبہ کیا ہے پھر چوتھا حق اس پر عمل کرنا اور پانچوہ حق اس کی تبلیغ کرنا اس کو دنیا میں پہنچانا یہ پانچ حق قرآن مجید کے آسان سی زبان میں کہہ جاتے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کو ماننا ہے پھر قرآن مجید کو پڑھنا ہے ناظرہ پڑھنا پھر تیسرا حق اس میں غور و فکر تدبر کرنا کہ قرآن ان سے کہتا کیا ہے پھر چوتھا حق کیا ہے کہ قرآن مجید پر غور و فکر تدبر کے ساتھ اس پر عمل کرنا کہ آیا یہ میرا عمل قرآن مجید کے مطابق ہے یا قرآن مجید کے خلاف ہے اور آخیر میں پھر اس کی تبلیغ کرنا قرآن مجید کو پہنچانا آگے یہ مسلمان کے ذمہ پانچ حق ہیں قرآن مجید کے اب سب سے پہلا حق کیا ہے قرآن مجید کو ماننا سمجھ رہے ہیں میری بات ماننا پہلا حق ہے قرآن مجید کو ماننا اب کیسے ماننا ہے تو ماننے کے اسلام میں دو درجے ہیں پہلا درجہ اقرار باللسان اور دوسرا درجہ تصدیق بالقلب یعنی زبان سے اقرار ہو اور دل میں پختہ یقین ہو اب زبان سے اقرار کیا ہو اقرار باللسان کیا ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ کتاب ہے جو جناب جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتر پر نازل ہوئی ہے یہ ہے زبان سے اقرار کرنا اس کے مطابق اقرار کرنا پھر دل کی تصدیق کیا ہے کہ قرآن مجید واقعی اللہ کی کتاب ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر شخص سے پاک ہے ہر غلطی سے پاک ہے ہر گرائی سے پاک ہے اور ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے اور پوری کائن آج کے لیے قیامت تک کی ہدایت کے لیے کافی ہے یہ ہے دل سے تصدیق کرنا یہ بات سمجھئے گا قرآن مجید فرقان حمید سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا حتی جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اور اللہ نے اس کو نازل کیا یہ تو زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے اس پر تصدیق کرنی ہے پختہ یقین کہ قرآن مجید فرقان حمید قیامت کی صبح تک دنیا کے ہر انسان ہر معاشرے ہر طبقے کی ہدایت کے لیے کافی ہے اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں حتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے حتی عمر بن آس نے مصر کو فتح کیا اور خط لکھا کہ عمر مصر میں یہاں دینی کتابیں موجود ہیں پہلے عدیان کی پہلے عدیان کی کتابیں موجود ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے میں ان کو پیک کر کے روانہ کروں مدینہ شریف کی طرف یہاں کیا کروں حتی عمر کا فیصلہ کیا تھا حتی عمر نے فرمایا دیکھو اگر وہ کتابیں ہمیں اپنے دین میں کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہیں یا نہیں اگر وہ فائدہ دین میں نہیں پہنچا سکتی پھر تو ہمیں ان کی کوئی حاجت ہی نہیں اور اگر دین میں ہمیں کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہیں تو ہمارے پاس پہلے ہی قرآن مجید موجود ہے اس لئے ہمیں ان کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان سب کو دریا میں ڈال دو حتی عمر کا یہ فیصلہ تھا کس کا فیصلہ تھا بولیں بولیں بعد میں آپ گئیں گے مولی صاحب نے علم کے خلاف بات کر دی کس کا فیصلہ تھا عمر بن خطاب کا اور عمر بن خطاب کا کیوں فیصلہ تھا اس لئے کہ توراک پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہوئی کتاب کا ایک ورک پڑھ رہے تھے کس کے سامنے بولیں نا جی کس کے سامنے حضور کے سامنے تو کیا فرمایا یا عمر لو کان موسیٰ حیین لما وسیع الا اتباعی اے عمر اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی زندہ ہوتے میری اتباع کے علاوہ موسیٰ کا بھی چھٹکارہ نہیں ہونا تھا میری اتباع کے علاوہ موسیٰ کو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا پڑھتا اس کے مطابق چلنا پڑھتا یہ عمر کا فیصلہ تھا اور کیوں تھا اس لیے کہ پیغمبر کا یہ فیصلہ تھا تو یہ ماننا پھر اس یقین کے ساتھ ماننا کہ قیامت کی صبح تک میری ہدایت کے لیے بھی کافی گھر والوں کی ہدایت کے لیے بھی کافی مارکٹ کی ہدایت کے لیے بھی کافی زراعت کی ہدایت کے لیے بھی کافی پوری کائنات کی ہدایت کے لیے کافی اگر یہ میرا اور آپ کا یقین ہے نا تو ہم لوگ جیت گئے بازی ہمارے ہاتھ میں ہیں اور اگر یہ یقین ہمارا نہیں ہے جیسا کہ ہم میں سے اکثر کا یہ یقین نہیں ہے اکثر مسلمانوں کا ہماری حالت یہ ہے مجھ سمیت کہ ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کے لئے قرآن صرف بچے کو رٹوانے کے لئے اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس کتنی ڈگری ہیں دنیا جہان کی میرے پاس بھی بہت سی ڈگری ہیں آپ تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں زیادہ سمجھدار آدمی ہیں لیکن آپ دیکھیں کبھی ہم نے قرآن کی تفسیر الف لا میم سے لے کے ونناس تک کسی عالم کے پاس بیٹھ کر پڑھی ہے پڑھی ہے جناب بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں سب سے مہنگے اسکولوں میں مہنگی ان کی فیشیں دی جاتی ہیں لیکن مولی صاحب مجھے کہتے ہیں حافظ صاحب کو کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے لئے کوئی بچہ بھیجیں جو ہمیں ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا ہے پھر میسیج آتے ہیں آج بچے فلان جگہ گھومنے ہوئے قرآن کی چھٹی آج اسکول کا زیادہ کام ہے قرآن کی چھٹی اچھا بچہ ایسا بھیجیں کہ جو غریب سا ہو جس کو ہم پانچ سو ہزار روپے دے دیں اس کا گزارہ چلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلِرَاجَمْ یہ قرآن کی قدر کی ظاہری بات ہے آپ مجھے بلائیں گے تو میں ہزار روپے میں تو نہیں ہوں گا پانچ ہزار میں بھی نہیں ہوں گا ہمیں سمجھ رہے ہیں کم از کم بیس پچیس ہزار تو چاہیئے قرآن پڑھانے کی نہیں لوں گا آپ کہیں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹ صاحب قرآن پڑھانے کے پیسے لے رہا ہے قرآن پڑھانے کی نہیں لوں گا میرے پاس آئے تھے آٹھ دس بچے کہا جی قرآن پڑھا دیں میں نے کہا جی میں حاضر ہوں لیکن ٹیم نہیں ہے میرے پاس پڑھنا ہے تو ساید سال میں ایک تختی آپ کی پوری ہو جائے مسروفیہ زیادہ ہیں تو آپ لیں گے میرا ٹیم میری بات سمجھ رہے ہیں یہ مولوی والی تعویل نہیں ہے یہ فتوہ ہے فتوہ فتہ کا آپ لیں گے میرا ٹیم اور جب میں آپ کو ایک گھنٹہ دوں گا تو میں ہو جاؤں گا پابند پھر اس ایک گھنٹے میں میں روزہ نہ آؤں گا تو پیسے بھی راشد صاحب اتنے ہی دینے پڑیں گے پانچ سو آزار والا کام نہیں ہوگا اس میں تو پھر ایسا ہی آئے گا اچھا ٹیوشن جب پڑھانی ہوتی ہے سب سے ایک آری صاحب دونڈ دیں اچھا کون پڑھاتا ہے کتنی فیس لیتا ہے کیا وہ وقت مقرر کرتا ہے ساری چیزیں ان کی مانی جاتی ہیں نناب اس کے پاس وقت ہی ہے وہ ہمارے بچوں کو اس وقت پڑھائے گا روزہ نہ ان کے لیے گاڑی آتی جاتی ہے آتی جاتی ہے یا نہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے گاڑی کا کتنی ان کی فیس ہے پھر ٹیوشن ان کو پڑھانے کے لیے ایسا استاد چاہیے جو ماہر ہو اس کو پیسے دو اس کو چاہے پلاو اس کی خدمتیں کرو اور قرآن شریف ہم کہتے ہیں بھئی ہم سے سیکھو مسجد میں میں نے رمضان میں بیان کیا لیکن آپ دیکھیں آٹھ دس پندر آدمی بیٹھتے تھے اب یہ ہمارا ذوق ہے قرآن کے ساتھ کیوں ہے اس طرح اس لیے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے جو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے اگر ہم یہ سمجھتے تو ہمارا قرآن کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہمارا قرآن کے ساتھ معاملہ اور ہوتا پھر کیسا معاملہ ہوتا قرآن مجید فرقان حمیر نے ہاتھی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ نے سورہ مزمل نازل فرمائی آپ رات کو کھڑے ہوا کریں آدھی رات یا اس سے بھی کم کھڑے ہوا کریں فرمایا اس قرآن مجید کی ابتدا کو اللہ نے اتار دیا بارہ مہینے کے بعد اس کی انتہا کو اتارا جب تحجد کی نماز فرضیت ختم کی گئی فرمایا بارہ مہینے تک حضرات صحابہ اکرام آدھی آدھی رات خدا کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے رہے آدھی آدھی رات ہاتھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بطرہ پوری کی کس نے عمر بن خطاب نے اونٹ زبا کیا اونٹ زبا کہ عمر بن خطاب نے بطرہ ختم کیا اونٹ زبا کیا عمر بن خطاب نے اور آج ہمارا کیا ہا رہا ہے قرآن مجید کے ساتھ ہماری دلچسپی کتنی ہے ہمارا ایمان کتنی ہے میں آج یہ بات عرض کر رہا ہوں پہلی بات ہے اس کو ماننا جب ہم اس کو اس طریقے سے مانی نہیں رہے دیکھیں ہمارے دلوں میں اس کی عظمت ہی نہیں آ رہی جب ہم اس کو مانیں گے پھر کیا آئے گی عظمت آئے گی پھر کیا آئے گی محبت آئے گی پھر ہم کہیں گے کائنات کی کوئی بھی کتاب اس قرآن مجید کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے پھر ہم اس کے لئے جتنا وقت نکالیں گے اور کتابوں کے لئے نہیں نکالیں گے پھر ہم جتنی توجہ سے اس کو پڑھیں گے کسی اور کتاب کو نہیں پڑھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے نازل کیا ہے اب آپ دیکھیں آج آج کی ایک بات کرتا ہوں آج خدا نہ خواستہ مجھے یا آپ کو کسی کو بھی آج ایک گورمنٹ کا لیٹر آ جائے ظاہری بات ہے گورمنٹ کا لیٹر انگلیش میں ہوگا اس کو میں اور آپ بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے پڑھ سکتے ہیں کوئی لفظ نہیں آیا اس کو ڈکشنمنی میں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اس پر اختفاء نہیں کریں گے جو اچھا وقیل ہوگا اس کو جا کے دکھائیں گے جناب یہ لیٹر آیا ہے میرے نام پہ کوٹ نے بلائے ہے گورمنٹ نے بلائے ہے بتائیں کہ آپ گھر اس کا کرنا ہے کہتے ہیں یا نہیں بھئی کریں گے یا نہیں کریں گے آج آ کے دیکھیں چلے گے پتا سوئیں گے بھی نہیں وہیں جائیں گے لیکن قرآن مجید کتنے عرصے سے ہمارے گھروں میں موجود ہے کبھی ہم نے جا کر کہا مفتی صاحب ہمیں بتائیں یہ خدا کا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے یہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے بتائیں اور جن کے دلوں میں عظمت تھی ان کا کیا عالم تھا بخاری اور مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتنا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے حد خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں موجود ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا خدیجہ زمیلونی زمیلونی انی اخافو علا نفسی آپ کانپ رہیں ترجفو فوادہو ترجفو حدیث شریف میں آتا ہے آپ کے جو کندے مبارکتے کانپ رہتے ایسے آپ نے فرمایا زمیلونی میرے اوپر کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو انی اخافو علا نفسی خدیجہ مجھے اپنے نفس پر خوف ہے آج میں نے جو معاملہ دیکھا ہے آج مجھ پر جو بوجھ آیا ہے مجھے اپنے نفس پر بڑا خوف ہے کہ کہیں میں موت کی وادی میں نہ چلا جاؤں حد خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے اوپر کمبل ڈالے گرم کپڑے ڈالے یہ آپ علیہ السلام کی حالت ہو گئی پہنی وحی پر پھر لمبا قصہ ہے اس کو میں نہیں چھیڑتا آگے کیا ہوا فطرت کا زمانہ آ گیا فطرت کسے کہتے ہیں کہ وحی رک گئی قرآن کا آنا بند ہو گیا حالانکہ قرآن کی دو چار آیاتیں آئی ہیں اقرب اسم ربک اللہ دی خلق خلق الانسان من علق یہ آیتیں اتری ہیں اس کے بعد قرآن کا سلسلہ بند فطرت کا زمانہ آ گیا اب ابتداء دیکھیں یہ ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں زمیلونی زمیلونی انیہ خافو علا نفسی لیکن چند دن گزر گئے وحی نہیں آ رہی اسلم میں روایت موجود ہے فرمایا میرا دل اتنا تنگ ہوتا اتنا تنگ ہوتا کہ میں تمہارا نبی اوپر چڑھتا اور پہاڑ کے اوپر چڑھا جاتا اور میں کہتا میں اپنے آپ کو نیچے گرا دوں اپنے آپ کو نیچے ڈال دوں کہ پھر حتی جبرائیل علیہ السلام کسی شکل میں آتے مجھے تسلی دیتے میرے دل کو باندھا جاتا پھر میں نیچے اتر آتا یہ قرآن کا ذوق تھا قرآن مجید میں خود کا اے نبی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ آپ قرآن کے لئے جلدی نہ کیجئے کہ قرآن آپ پر جلدی جلدی اترے قرآن کو یہ کہنا پڑا لَا تُحْرِقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَاجَلَ بِهِ اے نبی جبرائیل آتے ہیں قرآن سناتے ہیں آپ جلدی سے ان کے پیچھے زبان چلاتے جاتے ہیں آپ زبان نہ چلائیں آپ صرف اس کو دے سنیں سننا کام آپ کا ہے آپ کے قلبِ اتر میں اس کو محفوظ کرنا آپ کے رب کا کام ہے اور آپ سے بیان کروانا بھی آپ کے رب کا کام ہے آپ جلدی نہ کریں قرآن یعنی تسلی دے رہے قرآن مانگنے میں جلدی نہ کر قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر سکون سے قرآن سن یہ کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ نبی کو شغف تھا قرآن سے نبی کا دل تھا قرآن پر اور قرآنِ مجید نے کیا کہا سورہ بقرہ میں نبی بھی ایمان لائے صحابہ بھی ایمان لائے اب یہ ایمان تھا تو قرآن کی یہ قیمت تھی قرآن کی یہ قیمت تھی اور آج ٹٹولنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے آیا میں قرآن سے اتنا شغف ہے یا نہیں ہے نہیں ہے تو بات خطرے کی ہے چاہے لاکھ میں بیان کروں آپ لاکھ جلسے کروائیں شانِ قرآن پر یقین کریں ساری رات ہم روتے رہیں شانِ قرآن سن سن کر لیکن اگر ہمارا عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو قیامت میں نجات بڑی مشکل ہوگی بہت مشکل ہوگی بہت مشکل ہوگی قرآنِ مجید نے کیا فرمایا اگر ایمان لانا ہے اس طرح ایمان لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لانا ہے فقد اہت دو پھر ہدایت پا لوگے آئے گا کیسے اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی کیا محنت انشاءاللہ اگلے ہفتے